موسیقی جی تو اسلام علیکم یوٹیوب گیان دیان کے ناظرین آج ہم موجود ہیں ایک ایسی نرسری میں جو کہ نوٹ ناظمباد کے گلپ فاروق آزم پہ واقع ہے یہاں پہ ہم اس وقت آپ کو اس مختلف نرسری کے مناظر دکھائیں گے اور بات کریں گے یہاں پہ اس نرسری کے انچار کیونکہ ہمیں بتائیں گے کہ پولوں کے اقسام کیا ہوتی ہیں اسلام علیکم صاحب برادر یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو پول ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت پیارے ان کے کیا نام ہے ان کے مختلف نام ہے اس سائٹ کلانچو لگے اس سائٹ بیگونیا لگے تو یہ سارے جتنے بھی پروڈیکٹ ہیں مطلب سب باہر کے کینیڈا سے آئے ہوئے جیسے یا عام نرسریوں میں گیندہ وغیرہ گلاب وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ہم نہیں بیچتے تو یہ ہمارے کینیڈین پودے سب انشاءاللہ جنوری تک تہار ہو جائیں گے یعنی کہ اس نرسری کے اندر جو خاص بات ہے جو ہم نے دیگر نرسرییں وزٹ کی اور آپ کو بھی دکھائیں وہ یہ کہ یہاں پہ کینیڈین پودے ہیں اور جو کہ باہر سے امپورٹ کیے گئے اچھا یہ بتائیں ہمیں کہ یہ جو پودے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہمیں کچھ اس کی چیزیں بھی دکھائیں پکچرز بھی بتائیں ان کی خاص بات کیا ہے ان کی تو خاص بات یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے پاس ایسے پودے بھی ہیں جو یہاں مطلب کراچی میں آپ کو کئی پہ بھی آگیلیبل نہیں ملیں گے کیونکہ یہ باہر سے امپورٹ ہوتے وہی سے آتے تو ہم یہاں یہ جتنے پودے پڑے ہوئے یہ ٹیفن کے یہ ملیشیا کینیڈا مختلف جگہ سے آتے رہتے ہیں تو بہت کم یہاں مطلب نرسروں میں یہ ہوتے ہیں ویسے ملتے نہیں ہیں اون لائن بھی بہت کم ملتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ فاروق اعظم نرسری میں ان پودوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ایک طرح سے نایاب ہیں اور اون لائن بھی نہیں مل پاتے آپ کو اچھا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کی خوشبو اور مہگ بھی بہت خوبصورت ہے اور کیونکہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا جب آپ بریفنگ دے رہے تھے ہمیں کہ یہاں پہ اس کی ایک مہینے کے بعد اس کا پھول بھی کھلنا شروع ہو جائے گا ایک مہینے بعد پھول کھلے گا اور جو آپ کو میں نے بتایا ہے نا وہ تو یہ ان کے پھول ہے یہ آپ دیکھ لو یہ ان کے پھول ہے امٹیشن کے یعنی کہ یہ اس کے وہ خوبصورت سے کلرد ہیں جو کہ ایک مہینے کے بعد بقاعدہ طور پر ان پر نمودار ہو جائیں گے اور یہاں پہ جو خوبصورت خوبصورت کلرز ہیں ان کے رنگ ہیں یہ بات ہی میں بڑے خوبصورت ہیں یعنی کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہے اس میں آپ نے ہمیں جو اس کی ساری خصوصیات بتائی ہیں اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتائے ان کی پرائیسز کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بریف کریں پرائیسز تو مطلب یہ جو پھول میں نا جتنے ہمارے پاس اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے کم پرائیس میں ہوتے جیسے سو ڈیٹھ سو اس سے اوپر نہیں ہوتے دو سو سے اوپر نہیں ملتے یعنی کہ دو سو روپے سے زیادہ تک آپ اس کو نہیں پائیں گے اور عمومی طور پر اچھے پود ہیں آپ کا بہت شکریہ سر اور آپ کی ہمیں اس نرسری کو دیکھ کے نہایت خوش ہو ہی ہم یوٹیوب ناظرین سے بھی کہیں گے اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل گیان دھیان کو سبسکرائب کریں ان تمام حسین خوبصورت پودوں اور پھولوں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ قدرت نے اپنی تمام تر حسن و رانائی ان پھولوں میں بھر دی ہے یہ حسین پودے نہ صرف محل کو خوشگوار رکھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ معاشرے کے ایک حسین پہلو کی اکاسی بھی کرتے ہیں یہ گلاب کہ جن کے اندر تمام تر حسن و رانائی تمام تر خوبصورتی سمٹ آئی ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کا خالق خدا تعالیٰ بردر کتنا حسین ہوگا یہ پھول ہی تو ہیں کہ جو دراصل کبھی شادیوں میں سچتے ہیں کبھی سیج پہ بشتے ہیں اور کبھی سہرے پہ لگتے ہیں ان پھولوں سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ پیدائی سے لے کے موت تک یعنی کہ مہت سے لے کے لہت تک یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کا کام محض خوشبو دینا ہے انسان کی خوشی ہو یا کوئی اور موقع یہ پھول یا آپ کے اصل دوست ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور تمام دوستوں سے اس کو شیئر بھی کر دیجئے اپنے تمام حلقہ حباب میں سبسکرپشن کے لیے اور شیئرنگ کے لیے درخواست کیجئے اللہ حافظ